اسلام علیکم خواتین و حیرات آج کے شو میں سیاست پہ بھی گفتگو ہوگی سیاست میں تازہ ترین بیان تو نواز شریف صاحب کہی ہے کہ حکومت اٹھانے کے لیے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا ہوگا مگر سر آپ پھر دو ساشی قوان صاحب کا بیان بھی تو سن لیں انہوں نے کہے کانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ سکتی سے نپٹیں گے آ تو ٹھیک ہے نا اس میں ٹکی چھپی بات کونسی ہے میں گل کرتی ہوں سدھی سدھی میں کسی کرتی دلتی پیشہ گرینڈ لائنس منایاں پیشہ گرینڈ لائنس منایاں مجھے کیا مجھے کسی کا خواہ پڑا ہوا ہے سدھی بات ہے پر کنون جس نے ہاتھ میں لیا میرا مدر میں جس نے جلسہ جلوس نکالا اس کے تو میں نے گٹہ ہی لال کرتے میں نے پرس کو بھی کہا دیا ہے لالوں ترے کندھ سوٹی ہے مارو ان کے گٹوں پہ میں تو ایسے بھی سیال پوٹ سے ہوں میں نے تو ہاں کیا ہمیں مار نہیں ہے پر ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں آپ آنسو گیس نہیں ہم تاثوں کے ایسے استعمال کریں گے جو آنکھوں کے ساسا ناسوں میں بھی گوز جاتی ہے پر ایک اور میری بات سن لو خبردار کر کسی نے تر نہ دیا تو اتنی گرمی سڑکیں تپی ہوئی ہیں اوہ اچھالے نکلاتے ہیں ترنے پر خبردار کئی بندیں کٹھے ہوئے تو میں نے دفعہ ایک سو چتالی نہیں دو سو چتالی لگا رہی ہے میں نے تو سوچ لیا ہے چتے ہوئی چار بندیں کٹھے ہوئے میں نے جا کے تاش پکڑا آنے ہیتر بیٹھ کے پاپی ڈھولا گھٹوں کسی نے نو آشریم کی سننے ہی نہیں اے میں ہیتنی کرمی میں جلوس نکال کے عوام کا جوس نکال دے عوام نے ہی ہمیں پانچ سال دی ہے ہمیں آتا پچھا دا تیڑ کو یہ رہی آتا ہمیں پسوڑی سارے کٹھے ہوڑے جرور ہوگئے دیکھنا یہ نکالے جلوس ہل کے پیار ہی بندے جاڑے دے یہ ستر لائن کو بھوڑے لے نکلے دے تا نکال ٹھائی سال بھی ہوئے اے تو جلوس نکال اے جلوس نکال اتنے بارے پیسے لگے ہوئے الیکشنوں پر آخری چلسہ میں نے اپنے کڑے میں اچھکے کیا گریہ ڈلائز بارشوں سے نبتنے کے لیے امرجنسی نافذ ملازمین کی چھٹیاں منسوک کر دی گئیں ایلو کس بات کی امرجنسی نافذ کر دیا جی اگر غریب امام کو مفت انٹرٹینمنٹ مویسر ہو گئی ہے تو ان کا کیا تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے خدا کا خوف کرو آج لاہور کا حال دیکھا تھا نہیں تو کیا حال ہے جی لاہور کا اتنے اتنے ہزاروں روپے یہ خرچ کر کے سیف الملوک دیکھنے جا رہے ہو سمندر دیکھنے کے لیے آ رہے ہو تمہیں خود شہر کے اندر ہی اگر سیف الملوک مل جائے جیل آئے 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 ہر موٹر سیکل اور سیکل کے پچھے فوارا بڑھا ہوئے ایسے گٹی تیج گجرتی ہے تو پاڑی اوٹ کے پیدل لوگوں کے اوپر پڑتا ہے جرجری سی آ جاتی ہے آئے 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 امیر آدمی کو تو چلو منرل وارٹر مویسر آئی جاتا ہے وہ تو پیرہ منرل وارٹر تڑھا تڑھا یہ اس موسم میں صرف ایسا ہوا ہے کہ غریب آدمی کو گٹرل وارٹر مویسر ہوا ہے وہ اس سے نہا رہا ہے آئے آئے کروڑوں پاؤنڈ ڈالر لگا کے تو برطانیہ والوں نے تیرنے والی کارے بنائی ہیں ادھر دیکھو مفتی کارے تیر رہی ہیں اور کیا چاہیے تم لوگوں کو نہ تمہارا پٹراؤل لگ رہا ہے نہ سینجی لگ رہی ہیں مفت میں تیر رہی ہیں کارے وان ویلنگ کرتے ہوئے تو بندہ موٹر سیکل اٹھا ہی لیتا ہے سلنثر میں پانی گسے اور اس کو نکال لے کے لیے پیسے لگا کے بچوں کو وہ جوتے لے کے دیتے ہیں جن کے پچھے لیٹے جلتی ہیں جب بچا چلتے ہیں تو یہ دیکھو تم ہر بندے کے ساتھے سلیپر کے پچھے بھی پانی والی پچکاریاں لگی ہوئی ایسے بندہ چلتا ہے تو پیسے سے پڑاچے پڑاچے سادہ چٹا سوٹ پہن کے باہر دکھلو ادھا کہیتا مارچ کرو پچھے کڈائیاں اور تیرے صدقے ایک سروے کی مطابق انڈین خواتین دنیا بھر میں سب سے زیادہ یعنی 87 فیصد ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں ہوئے 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 ہوئ انڈین کھاگاتی وہاں پہ سامپ بہت زیادہ جنگلات ہیں سامپ اور چوہ بہت زیادہ اور عورت ہمیشہ یاد رکھو ایک سامپ ایک چوہ اور ایک بال تھاکرے سے بہت ڈرگتی اس کی وجہ سے ڈپریس ہو جاتی سی سی پیو لاہور کا پولیس اہلکاروں کو تھانوں میں سائل کی عزت کرنے کا حکم اوے کہہ کر بلانے پر پابندی بلکو ٹھیک ہے سی سی پیو صاحب نے بڑا چھانٹ دیا ہے خبردار آئندہ کسی نے کسی مجرم کو ایک کہا تو تشیر رکھے جناب تشیر رکھے اب ڈکیتی کر کے آئے تھگے ہوں گے تشیر رکھے جناب کورسی دیو بھائی کانڈکیتی کی جناب نے اوے 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 کورسی بھائی کسی بس بتا دیا آپ نے کیسے کیا آپ کی بڑی میر بانی میرا ٹیمت آیا ہو رہا ہے اگر مجھے غصہ چڑھ گیا تو میں لمیاں پا کے تو تانگتو بانی شروع کر دوں گا یہ آپ کو میں بتا دوں اور میں ایسی اچھی تانگتو باتا ہوں آپ نے خود ہی کی کہتی بتا دی نہیں جلدی پتا ہے تو آپ میر بانی ہے پائی جلدی داس دیو اوی علایتیاں اوی ننی ہو جنی ہے تو سلی ٹکیتی دو لاغ ایدے موٹے دے پھول لے دو لاغ ایدے موٹے دے پھر اسے پناہ چلے کہ زیمہ داری ہوتی کیا ہے آپ کی میر بانی ہے ٹکیتی پتا ہے میرا مغز ناکھائیں چلاب نہیں پتا نہیں اوی علایتیاں لیا اندروں چھتر لیا آئے چھتر لیا آدے پواہی نا دے پہرائیں چے کتھر لنگی پہری پھیر دے پہر خدا داکو صاحب کو اکل کرو اوی اتنی کری میں ننگے پہو ہے یا اتنی کر بھی داکو ہوگی آپ ننگے پہو پھر رہے ہیں خدا کے باستے ہمنا خیال اگرے چھتر بلاو اور چھتری بلاو اوپر لگاؤ ان کے دوب بہت تیز ہے یار خدا کے باستے کو اکل کیا کرو دوب میں نہیں ڈاکو رکھتے اپنے لا میرا بیٹا ایکلاس سنڈا دودھ بلا ایسے چھو کسی کی اتنی دیر عزت کرے نا جو اس میں میدے میں جلن ہونے لگ جاتی ہے ایسے نا دوم پینا پڑتا ہے ایسے شروع ہو جاتے ہو خبر تو غور سے سن لیا کرو کونسی قبر بھائی اور سی سی پیو صاحب نے ملزمان کی عزت کرنے کا نہیں کہا سائلین کی عزت کا کہا ہے ایسے چھو کسی پیائے پیتوں سائلین کیا آپ کیوں آئے ہیں میں مجھے بلا ہاتے ہیں آپ کجھے پہلتے تھے تمہیں سمید دیتے میں نہیں آیا جانا تھا مہیں سمید پہ آیا تھا پیتوں مہیں سمید پہ آیا جاتا ہوں نازیلیا میں لینی ایک جوٹی سی کبرشل Brèk مجھے مجھے بہت آتا ہے مگر ساتھ ساتھ میں ہلکاڑ کا ڈرنا بھی شروع ہو جاتا ہوں کیوں یہ تم دیکھتی نہیں ہار تو اسرے دن کبھی انڈیا اور کبھی امریکہ بیان جاری کار دیتی ہیں جی کہ یہ پاکستان کے ایٹم بم جو ہاں یہ غیر محفوظ ہیں تو بارش سے ایٹم بم کا کیا تعلق ہے یہاں یار بھائی یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کر ایک گلے ہو جائیں تو خراب ہی نہ ہو جائیں کیونکہ سیانے کہتے ہیں کہ ایٹم بم اور چونسا امب اگر گلے کر کے فریج میں رکھیں تو کالا ہو جانتا ہے اپنی فکر کو چونسے ام تک محدود رکھو ایٹم بم تک نہ لے کے جاؤ یار پھر یہ امریکہ کیوں ہمیں ڈرانا شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے انڈے دے یا بچے دے ہاں انڈے سے یاد آیا یار یہ کالی مرگی جو انڈا دیتی ہے وہ بھی سفیدی ہوتا ہے حالانکہ یہ اوبامہ کے بچے کالے ہیں یار تم یہ دیکھو کہ امریکہ یا جو دیگر بڑی طاقتیں ہیں یہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی جسے چاہتی ہیں جب چاہتی ہیں کسی ملک کے بھی نیوکلئر ایسٹس کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیتی ہیں کبھی کہتے ہیں یہ تالبان کے ہاتھ لگنے کا خطشہ ہے کبھی کہتے ہیں جی فلاں ملک کے جو ایٹمی احساسے ہیں وہ محولیات کے لیے خطرہ ہیں یہ بس جو چاہتی ہیں جب چاہتی ہیں فتوہ جاری کر کے چڑھائی کر دیتی ہیں اس پر نہیں کچھ نہ کچھ تو ان کا نیر آتا ہی ہوگا ان کے اپنی ٹکنالوجی تو بہت ترقی آفتہ ہے تو ان کے اپنی اتنی جدید اور ترقی آفتہ ٹکنالوجی ہے یہ ان کے اپنے نیوکلئر ایسٹس کی نگرانے نہیں کرتی جنہوں نے دوسرے ملکوں کی نیوکلئر سیکیورٹی پر چیک رکھاوا ہے ان کی اپنی سیفٹی بھی بہترین ہوگی وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں پچھلے دو ماہ سے امریکہ کی دو نیوکلئر سائٹس بڑی نیوکلئر سائٹس ایسی ہیں جو نہ صرف یہ ہے کہ خود امریکہ بلکہ اس پورے خطے کے لیے انتہائی خطرے کا باعث بنی ہوئی ہے یا بچہ یار تم تو بلکل ہی آئیئی کو میرا خیالہ کو ٹوٹم ٹوٹ ہی سمجھتی کیوں کیوں ہوگے مریا نا خبار پڑتا ہوں خبریں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں میں نے تو یہ خبر کہیں نہیں سنی تمہیں اکلے کوئی پتہ ہے تم کیا امریکہ کے ایٹمی پلانٹ میں ایٹم بموں کے کچھے سپلائی کرتے ہیں اور یہی تمہیں ہر وقت رونا روتا رہتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں ون وے فلو آف انفرمیشن ہے یہ کس قدر خدرناک ہے جاری کر کے کاروائی شروع کر دیتا ہے اس کے اپنے ہاں یہ جو دو اتنے بڑے حادثات ہونے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پوری دنیا کو ایسے حادثات سے لیکن کس خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ امریکی حکومت اور امریکی میڈیا جو ہے اس سارے واقعے کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے بقاعدہ پوری دنیا کے کانوں میں بھنک بھی پڑھنے نہیں دی جا رہی اور یار ہمیں شور ہی مچاتے جا رہے ہو بتاؤ تو صحیح ہوا کیا کیوں ایک دلیر آدمی کو ڈرا رہے ہو ہوا یہ ہے کہ امریکی ریاست بیکسکو کی ایک لاؤس ایل موس لیبارٹری ہے نیوکلی لیبارٹری ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ بڑی اور سب سے قدیم لیبارٹری ہے بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے اس لیبارٹری کے بارے میں کہ یہ جو جاپان پر ایٹم بم پھینکا گیا تھا یہ بھی اسی لیب میں تیار کیا گیا تھا اور یہ اس حوالے سے سب سے بڑی ہے کہ یہاں پر نو ہزار سے زیادہ ایل کار کام کرتے ہیں اور اب اسی نیوکلیر لیبارٹری کے اردگرد پچاس ہزار اکڑ کے رقبے پر آگ لگی ہوئی ہے آگ لگی ہوئی ہے جی تو سر یہ آگ لگی کیسے اتفاقن لگ گئی ہے جس طرح جنگلات میں آگ لگتی ہے کسی انگریز کا سگٹ گر گیا ہوگا سر جا کرو تو پچاس ہزار اکڑ کے رقبے پر آگ لگی جی اس کے چاروں طرف جنگلات ہیں آ یار تو میں اٹم بم کو چھوڑا اتر وچارے باندر کیا کر رہے ہوگی اٹم بم بھول کے باندروں کے پیچھ پڑ رہے ہوگی یار جنگلوں میں کچھ تھوڑے انسان تو نہیں ہوتے عزیزی صاحب جنگلوں میں جانور ہوتے انسان نہیں جانور بھی ایک طرح کا انسان ہوگا ہے یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ یہ جو یو ایس اینٹی نیوکلئر وچڈاگ نامی تنظیم ہے اس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ آگ اب اس خطرناک نہج تک پہنچ چکی ہے جہاں پر انہوں نے اپنا جو نیوکلئر ویسٹ ہے وہ ڈمپ کیا ہوئے کم ہو بیش 30,000 ڈرمز ہے جو نیوکلئر ویسٹ سے بھرے ہوئے ہیں اور زہر زمین دفن ہیں وہاں تک آگ پہنچ چکی ہے اس سے زیادہ خطرناک معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو امریکی ریاست نیبروسکا میں فورٹ کالہون نامی جو ایٹمی بجلی گھر ہے جو آلموس پچھلے 37 سالوں سے پانچ سو میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہا ہے وہ پچھلے ڈیڑھ ماہ سے اٹھارہ فٹ اونچے پانی کی زاد میں ہے یعنی چاروں طرف سے جو لیبارٹری ہے وہ اٹھارہ فٹ پانی میں گھری ہوئی ہے ایک ان کی نیوکلئر سائٹ جو آگ میں گھری ہوئی ہے دوسری پانی میں گھری ہوئی ہے اور اس سے چند دن پہلے وہاں پر ایک بڑا سانیا واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ ان کا جو سوچ روم ہے وہاں پر آگ بڑک اٹھی تھی جہاں پر تقریباً جس کی وجہ سے 90 منٹ تک یہ جو ایٹمی ویسٹ ہے اس کو کول ڈاؤن کرنے کا جو پروسس ہے وہ موطل رہا تھا مائے گاڈ سر یہ تو بہت خطرناک سیچویشن ہے امریکہ نے ساری سیچویشن کو دنیا سے چھپایا کیوں ہوئے بھئی کئی دن تک تو امریکہ نے یا امریکی میڈیا نے اس واقعے کی بھنک بھی نہیں پڑھنے دی لیکن پھر جب سوشل ویب سائٹ پر ان دونوں واقعات کا ذکر آنا شروع ہوئے تو ابھی چند دن پہلے امریکن جو میڈیا ہے اس نے اس کا ذکر کرنا شروع کیا ہے امریکن چینلز نے اس کی اکہ دکہ فوٹیجز دکھانا شروع کی ہیں امریکی عوام کو بھی کسی خوف میں مبتلا ہونے سے بچایا جا سکے یا اللہ خیر یار میری تو دو پینٹیں بھی اوپر چھت پر سکنے پڑی ہوئی ہیں امریکی تو دلیر قوم ہے وہ تو برداشت کر لے گی یا گیگی کا کیا بنے گا امریکی بہت دلیر قوم ہے یہ وہی قوم ہے نا جب انیس سا ساٹھ کی دہائی میں پہلی بار سائیکو جو مووی تھی وہ سامنے آئی تھی اور اس کے ایک سین میں جو ایک شخص جو تھا وہ شاور لیتے ہوئے قتل ہوتے ہوئے دکھایا گیا تھا تو ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس کے بعد دس سال تک نصف سے زیادہ امریکی جو تھے وہ شاور لینے سے ڈرتے رہے تھے یار تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا میں کو شاور لے لیتا ہوں ناظرین گیا وقت تو تینک جوٹی سی کمریشل بریک کا یار تم لوگوں کی حنسیاں سوچیو یار اور یہ بچارے کا آدھا خون سوکتی ہے ایس بکت موزی ہے جی صاحب جلدی سے پیش کر دیجے اپنی مخبریاں کون سی مخبریاں خبردار میری مخبری مانانا تمہاری مہربانی ہے آج کوئی مخبر ناما نہیں ہے بارش میں وہ بچارا مخبریاں لے گیا 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 جو پراہ بات یہ کیا فضول بات ہے آج نہیں ہے آج مخبر ناما یہ کیا رہا ہے ساپا بھی گلا ہو سکتا ہے وہ بھی آخر انسان ہوتا ہے لہ جناب مخبری یہ ہے کیا دادا گیری ہے یار تمہاری دادا گیری نہیں اتنا میں پرانا نہیں بھائی دیری ہے میری لہ جناب ایک ایف آئی ایک افسر ہے جناب سجاد حیدر شاہد پیشلی پیپل پارٹی کی جو حکومت تھی ادھر اس کو ڈیس میس کر دیا گیا تھا اور وہ دوڑ گئے تھے ملک سے جناب جب دوبارہ حکومت آئی ہے تو وہ چونکہ رمان ملک شاہب کے فائٹ پرینڈ پائے گئے ہیں واپس آ گئے انہوں نے فوراں اپنی آنکہ کرسی سنبھال لی لہ یور جب این آروں کے تحت انہوں کو معافی دے کے انہوں کو کرسی دی گئی سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا تھی یہ کیا ہوا ہے فوراں نکالو انہوں کو دوبارہ نکال دیا گیا پھر جناب انہوں نے سرویسل ٹرپیونل میں درخواہ دی کہ مجھے گلت ڈیس میس کیا گیا تھا مجھے نوکری پہ بحال کیا جائے انہوں کو پھر ایڈ ڈیپٹی ڈریکٹر بحال کر دیا گیا دو ہیار دو سے ہی انہوں کو ترقی دی گئی سنیارٹی دی گئی اور انہوں کو ڈیپٹی ڈریکٹر لگایا گیا اب جناب کیا ہو رہا ہے ایف آئی اے میں معصد کے قربان میرا سوڑا پاکستان سنیارٹی لسٹ بنی ہے کیونکہ کچھ دنوں کے بعد پانچ جو سیٹیں کھا لی ہیں اڈیشنل ڈریکٹر ایف آئی اے کی ادھر انہیں گریڈ کے بندے چاہیئے اب جناب اس سنیارٹی لسٹ میں یہ پائی صاحب جو ہیں سجاد عیدر صاحب ان کا پندرہ نمبر ویسے تو بندتا ہے مگر لسٹ میں دوسرے نمبر پہ ان کو رکھ کے تو لسٹ جاری کی گئی ہے اور پچھا گیا ہے کہ کسی کو اترائی تو نہیں بتاؤ اب افسر بچارے ڈر رہے ہیں کہ اگر اس لسٹ پہ اترائی کیا گیا تو یہ تو خاص مدنی ہے ملک صاحب کے ملک صاحب کے ہمارے پچھائی نہ پاڑ جائے اب انہوں نے جناب انہیں گریڈ حاصل کر لینا ہے جب ترقییاں اڑی ہیں چونکہ پانچ بندے چاہیئے یہ دوجہ نمبر پہ آئیں گے تو پنجے میں شامل ہوں گے پندرہ نمبر میں تو پھر ان کو بڑی دیرہ ڈیک نہ پڑے گا اب ان کو ترقی مل جائے گی ایڈیشنل ڈریکٹر ایف آئی ای میں آیا کہ نہیں کہہ رہے تھے نہیں سننی نہیں سننی آجواری نہیں ہے دوسری جو مغبری سنا رہا ہوں وہ بھی ٹیٹی ہے ایک پنجاب کی اہم شخصیت کے سابزادے ہیں ان کو تھائی لینڈ کے جنگلوں میں اگنے والا پھل بہت پسند ہے پنجاب کی اہم شخصیت ہے یا اہم ترین شخصیت ہے کوئی دوسرا سیگمنٹ کر لیں اگر آپ نے مغبریوں میں کوئی این میخ نکال نہیں ہوتی ہے این میخ ہی ہوتی ہے مین میخ نکال نہیں ہوتی ہے تو پھر میں نہیں کرتا مغبری لو جی وہ جو سابزادیاں ان کو جو وہ فال پسند ہے تھائی لینڈ کا انرجی سے بھرپور وہ انہوں نے جناب چکھایا تھا پیشلے سال وہ ان کو ایک ہمسائیو ییر نے گفٹ کیا تھا اس دفعہ بھی ان کا جی چاہا ہے وہ فال کھانے کے لیے تو انہوں نے انہی موصوب ییر صاحب سے درخواست کی کہ پائی جی آپ کو بھی ییر لگایا ہے اور فال لی نہیں آیا ابوالوزیر مصوب صاحب نے اپنے شوٹے بھائی شہر ببر کو بھیجا ہے تھائی لینڈ کے جاؤ یہ لو چار لاکھر پییا اور وی کلو لے کے آؤ ہوئے ہوئے ہم اس وچہر وزیر کو وی ہیار پییا کلو وہ فال پڑے گی یہ کون سا فال تھا لو جناب اگلی محبری یہ ہے حیور کے ایک پائی صاحب جو ہوئے ہیں جو اپنی امانداری کی سزا بھگت رہے ہیں ہائے 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 جو بچارے اونیشٹ اور اچھے افسر ہونے کی وجہ سے شٹل کاک بڑے ہوئے ہیں لاجی جا پیدر سے ایف آئی ایسے ان کو بھیجا گیا پولیس فاؤنڈیشن میں ایم ڈی بنا کے جیسے ہوتا ہے نی ہلوہ بنا کے بنا بھیجا ہلوہ ہی ہوتا ہے جو اچھا افسر ہوتا ہے پاکستان میں دیکھو تو ساہی ہو گیا رہا ہے کبھی کبھی جیسے ملے میں ہلوہ آتا ہے ہمسائیوں کی طرف سے اسی طرح آپ نے ایک اچھا افسر آتا ہے لاجن آپ ادھر وہ بیٹھنے کے لیے اپنی کرسی شرسی چاڑ رہے تھے کہ فون آ گیا فون آ جاتا ہے ایک فون اور ایک مونسون کی بارش کسی وقت بھی آ سکتی یہ ہے رہ فون آ چکا تھا انہوں نے اٹھا لیا ہلوہ ہنجی جی جی یا بہش مجھے ابھی بیٹھتا لینے دو ہاتھ دو گئی ہے یہ فون بھلا کس کا تھا کس کا نولی کے اہمانے سردار ایاز صادق صاحب وہ جو چودری افتخار صاحب کا پولس فانڈیشن کی یمین والا روڑا تھا نا جی سابق ایم ڈی پولیس فانڈیشن اس کے متعلق ایاز صادق صاحب نے کریشی صاحب سے کہا کہ جناب میرے جو سمدھی ہیں چودری افتخار صاحب ان کو اس کیس میں بے گناہ قرار دے دے کلیر قرار دے آپ کی این نوازش ہوگی بلکہ اگر آپ پسند کریں تو غین نوازش بھی ہوگی لو اب آپ کو ایک حران کن بات بتاؤں ایاز صادق صاحب زفر قریشی صاحب کے رشتے دار بھی ہیں ان کے بڑے بھائی کے ہم ذلف ہیں مخبر میرا جو ہے وہ بقیدہ رشتے کرانے والی مائی کا کام بھی کرتا رہا قریشی صاحب نے کہا کہ پہش جی بات سنے سارے یہ رشتے دار یہاں کے پاسے کر دے میں جب سیدھ پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو میں نہیں کچھ دیکھتا قانون ختم آپ اینڈ گئے نوازش کہہ رہے ہیں آپ علم سے لے کے یہ تک بھی نوازش کہیں تو میں نے نہیں سننی قریش صاحب اسی لئے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا باہ یا تمہیں کیا بتاؤں نیک بندے کے ساتھ ادھر بہت بری ہوتی لو پائشی قریشی صاحب نے کہا جناب ہوگا وہی جو قانون کہتا ایک انچ بھی مانے سے یہ کھپے نہیں ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی میربانی ہو گئی کہ سپریم کورٹ نے کل ان کے واپس ٹرانسفر کر کے ان کے رشتے داری میں فوٹ پڑھنے سے پرے گرا لیکن میرا مخبر یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جانے سے پہلے افتخار چوہدری کو گلٹی قرار دے دیے یار کوئی اور سیگمینٹ کرو مجھے نہیں پتا یار یہ میری مخبری میں کیوں بولتا ہے یہ مجھے بھی پتا ہے میں نے بتانا تھا یار یہ دیکھو ٹیٹ والی چیزیں خود کہہ جاتا ہے اوپر سے ملائی ملائی اتار کے کھا جاتا ہے مجھے میرا دئی ناظرین یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمریشل بریک کا اب میں موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے نہ تمہاری گفتگو میں بولا کروں کچھ انجوی راما اوکھیاں سن کچھ گلچ غم دا توک بھی سی کچھ شیر دے لوک بھی یالم سن کچھ سانو مرندہ شوک بھی سی کچھ شیر کی کیا تک بنتی ہے یہ لگتا ہے کہ شائر نے اینڈ میرے مطابق لکھا ہے ابھی جب میں دفتر پہنچا ہوں یعنی کہ آفیس آئی مین چینل پہ تمہاری پر جائی کا فون آیا مانے دیکھا تو مانے جلدی جلدی سنیا جی جناب جی جی آگے سے آواز آئی ہے کہ سر تاجے من سر تاجے من مانے پھٹاٹ فون بند کر دیا مانے کا رونگ نمبر ہی ہوگا بھابی کا فون ہوگا کیا کر رہے ہو یار اس نے کبھی مجھے سر تاجے من کا ہی نہیں ہوئے تم کار کے بات کرتی ہے وہ میرے ساتھ یعنی مسٹر مسٹر کیا لیتی ہے انگریجی میں ہوئے تم ہی ہوتا ہے مسٹر جی 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 تو جی اتنے میں دوبارہ بیل ہوئی میں نے دیکھا لنبر مجھے وہی جانا پہچانا لگ رہا تھا تی سال سے اس لنبر سے میری بیٹی ہو رہی ہے میں نے پھر بھی اتیاطن اپنی پاکٹ سے چھوٹی ڈیری نکالی ڈیری بھی ہے میرے پاس دو شفوں کی افتہ ہاتھا کر کے موں جتنی پتلی لجو اس میں سے میں نے لنبر دیکھا اور مل آیا سارے ہن سے وہی تے انڈ تک میں نے کہا یار حران کن بات ہی ہے میں نے فون کانسے لگایا آن کر کے ادر سے آواز آئی ہے میں تینو ہی یہ دراس نہیں پھر میں نے کہا ہیور میں گلتی کھا گیا ہوں حکم کرے مجھے کہنے لگی آج آتے ہوا واپس رکاٹن کے بعد چرگا لے کیا میں نے کہا جان میری یہ بھی پچھلے جمعہ جیس شادی پہ تمہیں ساتھ لے کے گیا تھا اسی لیے لے کے گیا تھا وہاں یہ ٹیم روشن بھی ہے ان کے منیوں میں ادھر سارے رستے تو تمہیں کہتا کہ ان کے راج کے کھا لینا آج پھر تم کہہ رہی ہو چرگا گریپ بندہ میں مگا ہی دیکھو کتنی ہو گئی ہے اور تمہارے چھونکڑی ختم ہو رہے چرگا کھانے کے یار کھلا دیتے چرگا کیا پاٹو پڑتا پائی جی خدا کے واسطے چادر دیکھ کر دان پھلائیں میرا مطلب ہے پاؤں پھلائیں وہ چیخ ہیں جو آپ کے بارے میں آتی ہے جو مہنگی ہم بندہ نیا کھائے اتنی کونسی آفت آئی ہوئی ہے بات تو تمہاری سو وی طب ٹھیک ہے لیکن عزیز صاحب یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اللہ لوگ ہے کہ میں کسی کے چادر میں سے پاؤں پھیلے ہوئے دیکھتا نہیں ہوں بری بات ہوتی ہے کہیں کی چادر چھوٹی ہو یا کہیں کی پاؤں لمحے ہو مجھے کیا یرورت ہے کہیں کی چادر دیکھنے کی بھئی ماں اپنا اب دیکھوں بات تو تمہاری ٹھیک ہے ہم ہر وقت مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے ان اخراجات پر نظر نہیں ڈالتے جنہیں ہم آسانی کے ساتھ کنٹرول کر سکتے اپنے گریلو بجٹ میں کم ہی لاسکتے لیکن اگر کب ہی گریلو بجٹ میں کم ہی لانے کی کسی سے بات کرو تو وہ کھانے کو دوڑتا وہ کہتا کہ مہنگائی اتنی ہے تم بچت کی بات کر رہے ہو سر لائف سٹائل کی آر میں ہم اپنے اخراجات بڑھاتے جا رہے ہیں بلکل تم دیکھو نا کہ آج سے چند سال پہلے تک یہ ایک روجان ہوا کرتا تھا ٹرینڈ تھا جتنا مرضی کو دولت مند شخص ہوا کرتا تھا لیکن یہ بوتیک بوتیک کا کوئی کلچر نہیں تھا نہیں کانسپ نہیں تھا اب گلیوں میں بوتیکز کھلی ہوئی ہیں گلیوں میں بیوٹی پارلرز کھلے ہوئے میں مطلب خوش لباسی کے یہ خوش پوشی کے خلاف ہرگز نہیں ہوں اگر آپ ایفورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور اپنا شوق پورا کریں لیکن اپنا پیٹ کاٹ کر یا دوسرے کا سرخ مو دیکھ کر تھپڑ مار کر اپنا مو سرخ کر لینا یہ جو ایک بھیڑ چال ہے اس میں آ کر اس طرح کے فیشن کی دوڑ میں شامل ہو جانا اور پھر مہنگائی کا رونا رونا یہ ایک بالکل غلط فرینڈ ہے اور یار بڑے اچھے بڑے گھروں میں مجھے یاد ہے اور اگر کسی کو نہیں تھے سینے آتے کپڑے تو پورے ملے کی کوئی خالص کی نہ ہوتی ہر عورت اس کے پاس پہنچ جاتی تھی کپڑے سینے جی وہ بھی ویچاری اتنے پہے لیتی تھی کہ محسوس ہی نہیں دھا ہوتا یہ صرف عورتوں کی بات نہ کرو یہ جو رجان ہے صرف عورتوں تک خواتین تک محدود نہیں ہے مردوں کا کیا حال ہے اسی طرح ہوتا تھا پورے ملے میں جھوٹی سی تکان ہوتی تھی ادھر سے زاری سلوہ لیتے تھے بلکہ یار کار میں خواتین تیاں پینا وہ خود ہی سی دیتی تھی مردوں کے کپڑے بھی سیئے جاتے تھے گروہ میں پیاننے والے کسی نے ہمیں عید کہی رہا لشک تھا ہوا جوڑا سلانہ ہوتا تھا تو وہ ملے کے درجی کے پاس چلایا تھا کہنے کے مطلب یہ کہ فیشن کی آڑ میں ہم بیجا اخراجات کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا یار یہ جو بیوٹی پارلر کھولے ہوئے ہیں یہ جہاں سے کبھی نو کٹانے جاتی ہیں کبھی جھوٹے وال کرانے جاتی ہیں مجھے یادکار میں بہت یاد اور اولا پڑتا تھا ہاں کھڑ یہ تمہارے والوں کے دو دو مو مان گئے ہیں بیڈ ہی تھے پکنچی پکڑی وہ ہی ریاں یہاں کاٹنے والی اس سے ہی اس کے مو کاٹ دے چاہے میرا پتر داؤڑے آپ یہ بات کریں عزیز ہم اب تو ایسے اسے گلی محلوں میں پارلر کھولے میں جہاں بندہ سوچ نہیں سکتا کہ ان لوگوں کو یہ ویڈنس بھی ہے ہاں ہاں میں نے یار ایک پارلر کا منیر دیکھا ہوئے کہ خواتین ویچاری چکڑ میں اٹھے رہ کے تو پارلر میں گیا رہے ہیں نہیں میری بات سنو میں نے کہا ہاتھ دو گئی ہے تم کیوں پارلر میں جا رہی ہو بابسی میں اگر کسی اٹھ سے پیارتا لگ گیا تو پھر واپس جاؤ گی تو مردوں کے بے جاز راب کی بات کیوں نہیں کرتے تو خواتین کو کیوں کرتے جا رہے ہیں یار یار اللہ مجھے معاف کر دے یہ بندہ اتنا سخت کرتے ہیں اگر میری طرف آئے گا اس کو صرف یہ خواب ہوتا ہے کہ کہیں مجھے دروائے میں ہی نالا لوگ کانے پکڑوا دیں کہ خبردار آئی تم نے اندر نہیں آنا تم نے آئیئی کو لیتر کیوں نہیں مارے ویسے عزیز صاحب معذرت کے ساتھ لیکن مردی پارلر میں اسی تیزی سے جا رہے ہیں جتنی درزی سے عورتنے جاتے ہیں بات ہے تمہاری کھیک ہے میں نے دو تین لڑکے دیکھے ہیں بیوٹی پارلر سے مرمت ہو کے باہر نکلے ہیں تو مجھے ادھا کو کھنٹا وہ لگ گیا کہ کوئی خوشرا باہر آئے پھر میں نے گاؤر سے دیکھا کہ ہاں یہ تو مالک صاحب کا بندہ ہے اس نے بھی یہ پلکیں پلکیں یہ ہوتی ہیں آئی برو بڑوائیں ہی تھے بالکل صحیح ہے یہ مو مرمت کرانے کا روایہ تو اتنا یادہ پھیل چکا ہے کہ ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہو جہاں کہیں دریجی بلکل یار اللہ نے جو شکل وجہ دی ہوئی آؤ اس پہ آپ فیٹ کریں ہو یا ایسی بات دی ایک ہمارے ملے میں خاتون ہے پینڈ میری میرے جیسی شکل وجہ والی اللہ خیر کرے اللہ تعالیٰ اسے خوبصورتی عطا فرمائے لہجی وہ گلی میں آ رہی تھی میں نے ہمیں پوچھ لیا میں نے کہا پینڈ جی کیا آلہ جناب کہاں سے آ رہی ہیں کہتی ہے یہ پراہت میں کیا بتاؤں بیوٹی پارلر گئی ہوئی تھی میں نے شکل گاور سے دیکھی میں نے کہا بیوٹی پارلر باندھ تھا کہتی ہے کیا مطلب ہے تمہارا میں نے کہا ڈار تو اتر رہی لگ رہا ہے بس بیر اس نے جوتھیت آ رہی ہے تو میں داؤڑتا بہتے ہوں میں نے کہا بہو آیا اچھ کے بات پارلرز تک محدود نہیں ہے لوگ گاڑیاں چینج کرتے رہتے ہیں موبائل فونز ہی جو گیجرز ہم استعمال کرتے ہیں لیپٹوپس آئی پیڈ ایروز ایک فیشن بن گیا ہوئے اللہ لو کہ تم گاڑیاں اور موبائلوں کی بات کر رہی ہو بات تو بہت بڑھ گئی ہوئی ہے یہ خواتین ہی اپنے لیند کی چینج کرتی بائی بائی کبھی لیلے کبھی پیلے کبھی سرکھ ہمارے ملے کا کباب اس نے بھیڑ دو تین بڑوائے ہوئے اچھا میں نے کہا چچو اتنے بیڑ بڑھوائی ہے کہ تو دبھاؤ جی جوان سے میں ہر سوٹ کے ساتھ علیدہ بیڑ پہن داؤں میں بات کرنے کی صرف اتنی سی ہے کہ مہنگائی میں اضاف ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں ہم خود بھی بائیس بن رہے ہیں بلکہ یہ ایک جو سٹیٹس کی دوڑ ہے ایک فیشن کا جو چلن ہے اس پہ اس سر تک ہمیں کودنا چاہیے جہاں تک ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو اس بات کا خاص طور پر اعتمام کرنا چاہیے کہ دوسروں کی دل آزاری کا باعث نہ بنے ہم یا جو نمائش نمود و نمائش ہے اس سنس سے ہم بچ سکیں آپ کی ہمیں نمود و نمائش دیکھ کر یہیئر کا بندھانا نا بچہ رہاڈو بڑے پیٹ ناظرین گیاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک یار میری بات سنو اچھی کٹنگ کہاں سے ہوتی ہے تو دکراتے رہتے ہو یا کارپر جائز ہی کروا لیتے ہیں خواتینوں حیرات آج پیشے خدمت ہیں برساتی بات تہیبی ہیں برساتی سب سے پہلی بات تہیبی جو برساتی ہے وہ یہ ہے اگر کوئی شخص گھر سے سکوٹر کے اوپر چینل پر ریکارڈنگ کر لیے تو شریف لے جا رہا ہو اور اس کا سکوٹر فسل جائے اور اس بندے کی اوپر سے کلابہ یہ لگ جائے تو پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے ہنگ سنانی چاہیے مطلب آج آپ سلپ ہوئے ہیں لوگ آپ پر ہسے ہیں ان کے تو سامنے سلپ ہوئے ہیں تو وہ ہنسیاں آپ تو سون کے ہاتھ رہے ہیں بجائے آپ سوچ کرنے کے کیا یہ یہ اللہ خیر کرے کیا ہوا ہے رام سے بیٹھو تم نے سولہ سنگار خیر کے گھر سے ضرور آنا تھا بھائی جی اکو سنگار کیا میں نے سنگار میں ہی کیا آگے کھڑیا صرف کنگی کر کے بسم اللہ پڑھ کے باہر کی کلاب ہائے 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 اتنا برا پیسلہ اللہ نے شکر آئے بچا لیا ہے یار جوان لڑکے ایسے بے وکوف دندیاں نکال رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو گئے بجائے اس کے کہ دوڑ کے آگے آئے ہیں اور آئی جی اٹھائیں اور کریٹٹ بنائے یندگی میں کہ ہم نے آئی جی اٹھایا ہوا ہے ایک یندگی میں کریہ اٹھانا اور ایک آئی جی اٹھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ کریٹٹ کی بات ہوتی ہے بلکل بلکل دندیاں نکالتی جاتے ہیں اور پھر میں نے کہا بھی میں نے کہا یہ ہنسنے والی کونسی بات ہے میں کہا کہ دوسرا سوٹ پہنڈ کے آئی ہوں گا میرے پاس کوئی ایسی بات بھی نہیں تینے سوٹ ہے ہنس رہے ہیں ہنس رہے ہیں دوسرا سوٹ پہنڈ کے باہر آیا ہوں تو دوسری بات تا ہی بھی سنگی پاس ایک تیج لینڈ کروئیر گوئیری ہے اور سارا میرا سوٹ لینڈ کر کے کروئیر ہو گئی میں نے کہا اچھا پائی جی پھر واپس گیا ہوں ادھر سے علیدہ پیچتی سنگ سے کار سے تمہاری پر جائی سے علیدہ پیچتی سب سے بڑی بہت زیبی تو وہ ہے نہیں اس کی تو چلو اللہ خیر کرے بندے کو پریکٹس ہو گئی ہوتی ہے یہ گلی ملے میں اس طرح ہونا یار بلکل بشرمی والی بات ہوتی ہے بہت بری بات ہے یہ پر ساتھ میں خاص طور پر خیال کرنا چاہیے اس طرح کے جو اگر کوئی ایکسیڈنٹ آئی مین ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں تو اس پہ ہیلپ فل ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہنسنا شروع کرتی اور پھر دوسری جو بات یہ بھی آج میرے لوٹس میں آئی ہے اگر آپ بارش میں کپڑے گلے کر کے کار جاتے ہیں اور واتھ روم میں جا کے کپڑے اتار کے تو ادھر ہی لکر میں پھینک دیتی ہیں بجائے اس کے کہ آپ بارتار میں نچوڑ کے خوش کرنے کے لیے ڈالیں اتر بارش کے کپڑے پھینک دے گلے کپڑے واتھ روم میں تو ان میں سے برسات کی سمیل لانی شروع ہو جاتا ہے اور جو اگلی بات ہے یہ بھی یہ جس چیز آج خرکت پہ مجھے فینٹی پڑی ہے گلے کپڑے جب آپ کے باہر سے ہو جائیں آپ اسی طرح اندر گھر میں سارا فرش گلا ہو جاتا ہے بچے تلکنا شروع ہو جاتے ہیں بچے کاٹر مچھیاں بہت ہی لگنی شروع ہو جاتا ہے وہ برساتی بات ہے جو تمہارے ساتھ پچھلے سال ہوا تھا اللہ ماف کرے توبہ توبہ وہ تو اللہ نے مجھے ہاتھ دے کر رکھ لیا تھا اللہ نے مجھ سے کوئی بڑا کام لینا تھا تو اس نے مجھے جندگی دے دی بے شک اللہ لو کہ میں گھر سے نکلا ہوں سعودہ لینے کے لیے ہاتھ میرے میں شوٹا سلور کا ڈول بھی تھا اللہ جناب سڑک پہ گوڑے گوڑے پانی تھا یور میں جا رہا تھا شلوار میں نے ٹنگی ہوئی تھی میں نے کہا پانی بہت اللہ خیر کرے شڑاپ شڑاپ میں برساتی پانی کا میاں لیتا جا رہا تھا ایک دم ملے میں بچے پانچھے کھڑے تھے مجھے نہیں پتا چلا میں نے کہا یہ تکریں گے انہوں نے کہا یہی صاحب سلام علیکم میں نے کہا والیکم سلام دو جا کہتا یہی صاحب سلام علیکم میں یہ سلاموں کے میاں لینے لیا گیا مجھے کیا پتا تھا وہ کیا چاہ رہے ہیں میڑا تیانوڑ کی سلاموں اور سلوٹوں کی طرح ایک بندے نے پھر کہا دیا یہی صاحب سلام علیکم میں نے کہا والا تہرہ پیڑا تار جائے سدھا میں گٹر کی اندر جناب آپ کو کیا بتاؤں بائیو میرے چھلے گھر گوڑے میرے پر بڑی اور سے ساٹل لگی اور ہنسلہ شروع ہو گئے اچھ 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 کتنی بلی بات ہے یہ کئی منچلے یہ عرکت کرتے ہیں یہ کیوں شرارت نہیں ہے بات ہے یہ بھی دیکھو نا کیا ہے سامنے ہائی صاحب رہتے ہیں وہ باہر نکلے انہوں نے آگے جب گرمی کھائی نا کو نام رہا تو یہ کرسی ادھر سے اٹھا گیا ادھر کس نے رکھی ہے تو سارے اگدہ مجھے پکار گئے انہوں نے مجھے بتایا یہی میں نے کہا یہاں اس وقت تم آدے اندر کھڑے ہو نا اتر میں نے ایک ٹوٹی کرسی یہ جو ساتھ پڑھی ہے یہ ادھر رکھی تھی تاکہ اس میں کو بندہ نہ گرے ایسے بیب کو بچے اٹھا کے ادھر رکھ دیو ماں ادھر سے بچتا ہوا ادھر سے کوئی ارہا تھا بچوں کو کیا پتا تھا کہ اسی جگہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس میں گرتے ہیں چھلانگ لگا لگا کے گرتے ہیں کیا مطلب جناب؟ کچھ عرصہ پہلے سومنگ پول والی بات بھول گیا ہو یعنی ابھی میں تائی پیچھتی کبر کر رہا ہوں اور وہ پچھلے سے ہم بھی ہریں کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے انٹی ٹیٹنس لگوایا تھا انٹین ٹیٹنس کیا لگانا تھا میں تو در ٹن 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 کرتا ہی جاڑا فیلو در سے بچھتی بہت ہوئی اچھا ایک باتتے ہزی بھی برسات کے حوالے سے میرے پاس بھی ہے لیکن گیلی ضرور ہوئی تھی ایک دفعہ ہم گلی محلے میں جاتے ہیں تو اکثر گھروں کے باہر پر نالے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پورے بناتے نہیں ہیں اور وہ آدھے چھوڑ دیتے ہیں ان کو پورا نیچے تک نہیں لے کر آدھے پائی وہ بلکل گلی کے درمیان میں اس کی تارہ آ رہی ہوئی ہے اور وہ بارش ختم ہونے کے بعد بھی آدھا گھنٹے تک وہاں سے بارش نہیں ختم ہوتا لو جی اہم ترین بات ہے یہ بھی جو ان دنوں میں محسوس بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بہی ہے جس کا رونا ہم اگر سے روتے ہیں یہ جو ہم گلیوں مالوں میں اور ناریوں میں شاپر پھینٹے ہیں یہ شاپروں کی بجائے سے سارے شہر کا بیڑا گرک ہوا ہوتے ہیں مجھے ایک بندہ کہتا ہے پائی جی خدا کے واسطے یہ حکومت کو تو نکالیں بیڑا گرک کر دیا اور میں نے کہا حکومت کو چھوڑو تم گھٹروں میں سے شاپر تو نکالو بہت بڑی غفلت ہے بہت بڑی غفلت ہے جس کے ہم مرتقے بوتے ہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں میں کون سا شاپروں کی طریقے کر رہا ہوں کازین یہ تھا آج کا اس بحال آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت قیمتی خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ